جی تو میں منامہ سے گودیبیا پیدل پہنچ چکا ہوں گوگل میپ کی مدد سے میں نے گوگل میپ پہ چیک کلیا تھا لگا دیا تھا اور میں اس کی مدد سے آسانی کے ساتھ گودیبیا پہنچ چکا ہوں تو راستے میں جو ہے وہ تھوڑی سی کنفیوزنگ ہو رہی تھی تو ایک پاکستانی بھائی نظر آئے تو میں نے ان سے اردو میں معلوم کر لیا کہ یہ گودیبیا جانے والا راستہ کونسا ہے تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ والا روڈ جائے گا تو اس کے بعد خیر میں سیدھا سیدھا روڈ سا آسانی کے ساتھ میں پہنچ گیا تو اب میں جہاں پہ میری رہائش ہے رکا ہوں وہاں اس روڈ کے میں جا رہا ہوں تو یہاں پہ یہ یہ کہ اگر کافی سارے لوگ اردو بولنے والے ہیں یہاں پہ آہ اردو بولنے والے ہیں آہ انڈیا انڈیا کے رہنے والے ہیں انڈین ہیں آہ چائنیز لوگ ہیں اور افریقان ہیں تو اردو بولنے والے کافی مل جاتے ہیں راستے میں ادھر ادھر نظر آ جاتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی ہاں آپ اگر کوئی آہ جوب کے لیے آ رہے ہوں یا آپ جب جوب کرنے لگتے ہیں یا جوب کے لیے آپ آتے ہیں تو اس وقت تو اردو کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے اردو لینگویج کی کیونکہ جن کسٹومر سے آپ کا رابطہ رہتا ہے یا جن لوگوں سے آپ کا رابطہ ہونا ہوتا ہے باتشیت ہونی ہوتی ہے وہ انگلیش میں یا عربی میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ چائنیز ہوتے ہیں تب بھی وہ انگلیش میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو انگلیش لازمی آنی چاہیے کہ اس میں اردو تو ویسے جو ہے نا وہ لوگ ہیں یہاں پہ تو پاکستانی تو اس وجہ سے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی تو لیکن یہ کہ اگر جوب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں جو ہے وہ انگلیش لینگویج وہ لازمی ہے بلکل لازمی ہے اس کے بغیر آپ جو ہے وہ جوب بہت مشکل ہو جاتی ہے آپ کے لیے تو ابھی میں جو جہاں پہ میری رائش ہے اس روڈ پہ میں جا رہا تھا تو اس روڈ پہ یہ دکانیں ہیں یہ اس طرح کی میرے ایک دو دوست ہیں انہوں نے بولا تھا کہ کھانے کی جو تھالی ہوتی ہے بڑی سی پلیٹ وہ دیکھ لینا اگر نظر آئے تو مجھے مجھے یاد آگیا ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں اگر کوئی تھانے کھانے کی تھالی ہوتی نا بڑی سی بڑی پلیٹ ہوتی ہے تھال جس کو ہم کہتے ہیں جس میں سب ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو وہ اگر مجھے پلاسٹک کا یا اسٹیل کا نظر آگیا تو وہ مجھے خریدنا ہے مجھے یاد آگیا ابھی تو دیکھتا ہوں کیا پرائیس کھانسا دا یہ پلیٹ مجھے پلیٹ� ہوتی چھک تو باتیو آسپیدو دو دینار یہ کتت ہے کتت ہے یہ اور یہ دونوں مانتا ہے ایک مانتا ہے کونسا مانتا ہے آپ دونوں کا بتا دو دونوں دو دینار دو دینار دو دینار ایک ایک یعنی کہ ایک پیس ون دینار ہے دونوں ایک دینار میں نہیں دیکھا یہ اسکراب میں ہے کلو پس سی روپے ساتھ روپے ساتھ روپے ساتھ روپے دونوں کتنا دے گلاس ایک دینار ایک دینار پاسکتے ہیں ایک دینار پاسکتے ہیں ایک دینار ٹھیک ہے نو نو ایک دینار ایک دینار